خود چھوٹا اور ہلکا سمجھے گا جتنا وہ ہلکا سمجھے گا اتنا ہی وہ بڑا گناہ ہو جائے استخفافِ گناہ اگر گناہ نہ فرق سہوان کوئی خطا ہو جائے دوسری بات ہے نسیانا کوئی خطا ہو جائے دوسری بات ہے لیکن عمدن چھوٹی سی خطا بھی عمدن جان بوچھ کر عمر مولا سبحانہ وتعالی سے اللہ کے حکم سے سردابی چاہے وہ کتنا ہی معمولی حکم ہو عمدن اگر ہے اور پھر اسے ہلکا بھی سمجھ رہے ہیں تو وہی سب سے بڑا گناہ ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی سہوان ہو جائے تو کوئی حقیقت نہیں رہتا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی عمدن سرزد ہو تو فسق ہے اور فسق کا دامندراز ہو جائے تو کفر ہے بہرحال استغفار کو ہلکا نہ سمجھیں پہلی سیڑھی پہلا قدم جو ایک سالک ایک عارف اٹھانا چاہتا ہے وہ استغفار ہے لیکن اس کے بھی مراتب ہیں عام طور پر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے انسانوں کے لیے خداکاروں کے لیے خاکیوں کے لیے خاتیوں کے لیے استغفار گناہوں سے استغفار ہے ہم خطائیں کرتے ہیں جان پوچھ کر یا انجانے میں دیدہ دانسہ یا نادانسہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر ہم بہت سی خطائیں کرتے ہیں اس لیے ہمارا استغفار خطہ سے استغفار ہے گناہ سے استغفار ہے لیکن اللہ کے معصوم بندوں کا استغفار اللہ کے محفوظ بندوں کا استغفار وہ خطہ سے استغفار نہیں ہے وہ مقام شکر میں استغفار کرتے ہیں خطہ سے استغفار نہیں ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے یہ میں سمجھ لیجئے گا کہ نبی سے بھی خطا ہوتی ہے آخر نبی بھی استغفار کرتے ہیں امام سے بھی خطا ہوتی ہے امام بھی استغفار کرتے ہیں نہیں نبی خطا سے استغفار نہیں کرتا مقام شکر میں استغفار کرتا ہے اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بہت سی آیتیں اور بہت سی مقامات اور بہت سی روایتیں اور حدیثیں پیش کر سکتا ہوں لیکن صرف ایک نکتے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں یہ سورہ مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آگئی اللہ کی طرف سے نسرت آگئی اللہ نے فتح عطا فرما دی اور لوگ جوک در جوک فوج در فوج لشکر در لشکر کسرت سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ حمد الہی کے ساتھ اس کی تصویح کریں اور استغفار کریں یہ فتح و نسرت کا آنا یہ فتح کا نصیب ہونا لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا یہ کیا خطائے پیغمبر ہے مدد حاصل ہو رہی ہے فتح نصیب ہو رہی ہے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام شکر ہے مقام جشن ہے مگر کہا جا رہا ہے اب آپ تصویح کیجئے اور استغفار کیجئے تصویح کی جو دو چیزیں بتائی گئیں تصویح اور استغفار اب یہاں پر ایک اور جہد گفتگو کو دینا چاہتا ہوں اور یہ جہد پوری طرح سے لاہور کی تقدیروں میں واضح نہیں ہو پائی تھی بلکہ یہ جہد چھڑی ہی نہیں تھی قرآن مجید میں اکثر مقامات پر تصویح کے ساتھ حمد کی شرط لگا دی گئی ہے اور اکثر مقامات پر استغفار کے ساتھ توبہ کا بھی ذکر ہے کبھی غور فرمایا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے اس میں کیا آسرار کوشیدہ ہیں اس میں کیا ذرافتیں پوشیدہ ہیں اس میں کیا نذاکتیں پوشیدہ ہیں اس میں کیا لطافتیں پوشیدہ ہیں اس میں کیا لطائف پوشیدہ ہیں یہ لطائف وہ لطائف نہیں ہے جو ہم لوگ بیٹھ کے جوائن روم میں لطائف ہے بیان کرتے ہیں یہ معنوی لطائف ہیں یہ عرفانی لطائف ہیں یہ ملکوتی لطائف ہیں تسبیح نام ہے ذات باری تعالی کی تقدیس و تنزیح کا اللہ سبحانہ وتعالی کو نقائس سے منزہ جاننا تسبیح ہے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کے معنی ہے کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تیرا دامن قدس بہت بلند ہے نقائس سے کمزوریوں سے اتنا بلند ہے کتنا بلند ہے کیا حد ہونی چاہیے سمجھنے کی اتنا بلند ہے کہ مخلوقات کی کوئی خصوصیت بھی اس میں نہیں پائی جاتی تنزیح کے یہ معنی تنزیح کے یہ معنی اس تنزیح کے ساتھ حمد کی شرط کیوں رکھی گئی فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ تسبیح کر حمد کے ساتھ تسبیح کر حمد کے ساتھ دوسری جگہوں پر بھی آپ کو رکوع میں جو تسبیح سکھائی گئی وہ کیا تسبیح ہے سبحان رب العظیم وَبِحَمْدِ تسبیح کرتا ہوں میں رب عظیم کی اس کی حمد کے ساتھ سجدے میں جو تسبیح سکھائی گئی وہ کیا ہے سبحان رب العظیم وَبِحَمْدِ تسبیح کرتا ہوں میں رب عظیم کی اس کی حمد کے ساتھ معنی کیا ہے اس کے یعنی تنزیح کرتا ہوں لیکن جو اس کے صفات ذات ہے اس کا اس بات بھی کرتا ہوں صفات سلبیہ سے تنزیح اور صفات ثبوتیہ کا اس بات مخلوق کی صفتیں اس میں نہیں پائی جاتی مگر خالق کی ہر صفت اس میں پائی جاتی ہے توجہ رہے توجہ رہے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ہدا کرنا ہے وہ ایسا خالق ہے ایسا بے نیاز ہے اللہ السمد وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس میں مخلوقات کی کوئی خصوصیت کوئی صفت بھی نہیں پائی جاتی لیکن ایک رب میں جتنی خصوصیتیں ہونی چاہیے ایک معبود میں جتنے صفات ہونے چاہیے ایک خالق میں جتنے صفات ہونے چاہیے بے شک وہ اس میں پائی جاتے ہیں یہ ایک عام جملہ ہے جو سب کو سکھا دیا گیا سب سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بس کہہ رہے آئے ہیں مگر جو سمجھتے ہیں ان کی شان کچھ اور ہے وہ سیغِ بدل بدل کے یہ بات کہتے ہیں ایسے بھی ہیں کہنے والے اے پروردگار میرے لئے عزاز کے لئے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں اے میرے معبود اے میرے معبود اس الہی میں کچھ اور ہی لذت ہے